تو اب مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو لوگ اپنے ماباں کے سالے سواب کے لیے جو لوگ اپنے مرحومی کے سالے سواب کے لیے مدرسوں میں پیسے لگاتے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر پیسہ لگا رہے ہیں اللہ وبر آپ جہاں دیں چتنا دیں آپ کا اپنا زوق ہے آپ جائیں اچھے مینار بھنوان کے لیے اچھے گھنپت تعمیر کرنے کے لیے کسی اور جس کے لیے دیں یا فیراب اچھے انسان بنانے کے لیے اور علم کی راہ میں دیں مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی صورت النبا کی آخری آیت کی تفسیر اپنے ملفوزات میں بیان کرتے ہیں جس کو حضرت الرامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فقیر قادری اس کا مفہوم اپنی الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہے مقدم صاحب آیا ہے کریمہ کی وہ تشریح کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْدَنِكُن تُو تُرَابَ کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تراب کا مطلب ہوتے ہیں مٹی کے اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ موجزہ ہے قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کا اعجاز کی مانا آپ اپنی برزی سے حتمی طور پر مقرر نہیں کر سکتے ہیں امام عبدالباب شارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن سندہ کتاب ہے سندہ کتاب قرآن کا نزول بند ہو چکا قرآن کا نزول بند ہو چکا لیکن قرآن کے مانی کا نزول آج بھی عاشقوں کے دل پر ہوگا اور قیام مرک ہوتا رہے گا اور اگر کسی کو یہ بات سوال پر نہیں آتی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے جب خالی اور اکبار کے ایک ایک شیر پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے جب بندوں کے قرآن میں اتنے معنی ہے تو خالی کے قرآن میں کتنے معنی ہوگے اور وہ قرآن کے معنی جو کا عالم جا ہوگا اس لیے امام عبدالباب لکھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک اقایہ ستسر ستسر ہزار نفاصیل ہے ایک اقایہ کی ستسر ستسر ہزار نفاصیل ہے جس پہ ادولت المقیعہ کے مقدمے میں امام علیہ السلام نے بھی اس کی قدم اشارہ فرمایا کہ ایک اقایہ کی ستسر ستسر ہزار نفاصیل اور یہ ظاہر میں ہے اور جو علم سینہ علم باطن ہے اس کی تو کوئی حد اور شمار جو حال کو چھوڑ کر قرآن کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی تو کوئی حد اور شمار ہی نہیں اس کا تو کوئی حسرہ ہی نہیں ہاتھا ہی نہیں کر سکتا تو مقدم صاحب آئیہ کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے گیا وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْمَنِي قُنْتُ تُرَعْوَا کہ قیامت میں قافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے تراب کا ایک معنی تو ہمیں ٹھیک ہے یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دل جب قافر دیکھیں گے تو وہ تمنہ کریں گے کہاں شمار بھی ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عذاب سے بچ جاتے ہیں لیکن اب ہمارے مقدوم اس کی تشریح اب فرما رہے ہیں ایک معنی یہ بھی اس کا فرما رہے ہیں تراب نام کا ایک قافر تھا توجہ کرنا ہے تراب نام کا ایک قافر تھا وہ رستے سے جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک تالے میں رلم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا اور لکھتے لکھتے اس کا قلم سمین پہ گر گیا ہے تو تراب نام کے اس قافر نے اتنا کیا کہ اس قلم نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے اس تالے میں رلم کو دیتے ہیں یہ لو دہا اس نے اتنا کیا کس نے کیا تراب نام کے مکتون صاحب اپنے ملفز میں فرمارے ہو تخریج کے ساتھ شائع بھی ہو جوئی آجی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک سلام تعلیم علموں کا قیدہ ہے زمین پر اور تراب نام کا قافر اس کو اتنا کر کے دے دیتا ہے کہ سخصموں کے بعد کھانا ہو گئی اب جب قیامت کا دل ہوتا تو تراب کو اس کی فرادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا ایمان والا تو نہیں سمجھا تو دام قیامت کی دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے تراب کہا جا رہے ہیں جنت میں اس کو دیکھے اس کی فرادری کے لگ پوچھے گے اوہ تراب تو تو ہم میں سے تھا ہاں تو ہم میں سے تھا تو جنت میں کسے جا رہا ہے یہاں تو جنت میں تو کیسے جنت پہ جارا ہے تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انجران نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام بکا فرما کیا تو تراب سے پوچھیں گے تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا کیوں ملا اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر اس کو دے دیا اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی فرکت ہے صرف اتنا ہی آئی اللہ کو مسند آ گیا اور اس کے صدقے میں انجران نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی ذرا توجہ کرنا محبولی والوں اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے گنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے انتاظہ تو کرو تو راب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا اپنی تھیف سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا اپنے گھر کا قلم خرید کر دے کر اپنے گھر کا قلم خرید کر دیا تھا اپنے گھر کا قلم خرید کر دیا تھا اس کی وجہ یہ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے میں تو سوچھا ہوں محبولی والے کتنے خوش نصیب ہوں کہ اس بستی کے اندر مفتیانی کرام مفتی بن کر کے نکلیں عالم بن کے نکلیں دیسے پاک میں طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اتنے سارے علماء کا جو بستی تو باپولی والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ صرف مدرسے کا قیام تمہارے زندوں کو سائدہ نہیں دے رہا ہے بلکہ تمہارے بردوں کو بھی عذاب الہی سے بچانے کا سبب بڑھ گیا کتنی بڑی بات ہے ہم اس مردے قلندر کو دعائیں دیں جس کی نگائے اتخاب اور محنتوں نے اس ادارے کو بلکہ یہاں کے جنگل کو کہیں کہ منگل میں تبدیل دیں میں آخر ہوا تو اتنے سارے علماء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے کسی دوستوں سے کہا کہ مدرسے کے جلسے میں دستار کے جلسے میں آنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ کتنے اللہ والوں کے چیلوں کی سیارت ہو اتنے سارے علماء کہاں سے لائے اگر معمولی میں کسی کروڑپتی کے بیٹے کے میں شاکش ہوتی تو شاید کسی علماء وہ جمع نہیں کر پاتا جتنے یہ دستار بندی کے موقع پر امیر سبی دعوت اسلامی نے جمع فرمایا تو یہ چیزیں اس لئے علم کے راستے میں مدد کرو دوسرے کی مدد کرو علم کی راہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم علم حیات الاسلام وہ عماد الدین علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا سکون ہے فرمایا علم نور علم نور ہے میرے آنے